اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آئی ہوپ کے سابق اچھے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنا اور اپنے پلانٹ کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیاز بو کا پلانٹ اسے بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے اردو میں اسے نیاز بو کا جاتا ہے انگلیش میں اسے بیزل کا جاتا ہے اور تلسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت سے جگہوں پہ بٹ نیاز بو اور تلسی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تلسی کے لیوز میں تھوڑا کٹ ہوتا ہے ہلکے ہلکے سے تھوڑا سے چوڑے زیادہ ہوتے ہیں اس کی نسبت اور نیاز بو کے پتے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لمبے لمبی شیپ رکھتے ہیں ان میں کٹس نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ اسے ریان کے نام سے بھی قرآن پاک میں پکارا گیا ہے کیونکہ صورت الرحمن اور صورت الواقعہ میں ذکر آیا ہے اس پلانٹ کا اور یہ ایک جنتی پودہ ہے جنت کا پودہ ہے یہ اور اس کی بہت ساری کوالٹیز ہیں یہ ایک ہربل پلانٹ بھی ہے اور میڈیسنل ویلیو بھی اس کی بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑھ کے بعد یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ کہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی علاقے میں اس کو گرو کر سکتے ہیں یہ ایزی لی جل جاتا ہے بہت زیادہ فادیت ہے اس پلانٹ کی اور بہت زیادہ کیر بھی نہیں کرنی پڑتی اس کی اس کے یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈز ہیں اس میں بنے ہوئے اس کے سیڈز جہاں جہاں گر جاتے ہیں وہیں سے مزید چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس نکلاتے ہیں اور اس کے یہ جو بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں یہی تخمے ملنگا ہوتی ہیں جسے تخمے ملنگا بھی کہا جاتا ہے کہیں اس کو بلنگو کے نام سے جانا جاتا ہے اور دخمے ریان بھی کہا جاتا ہے اسے ان کو یہ والے سیڈ لے کے اگر آپ ایک چمچ لے کے تو آدھے کپ پانی میں بھی گھو دیں دو تین گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل پھول چکے ہیں اور ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کی بہت سی بیماریوں میں یہ کار آمد ہوتے ہیں اور پیٹ کے بہت سے امراض کے لیے یہ بہت افادیت مند ہوتے ہیں اور جس طرح آج کر بچے فاسٹ فوڈ اور جنگ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں گھر کے کھانے بنے ان کو بلکل بھی پسند نہیں آتے ایسی صورت میں بچوں کے میدہ میں گرمی بیٹھ جاتی ہے تو یہ ان کو دینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور بچوں میں اگر موشن وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیوز کو لے کے اچھے طرح سے دھوکے دو تین دفعہ اچھے طرح سے ساپ ستھرے کر کے تو ان کو پیس کے ان کا رس نکال کے اگر بچوں کو دیا جائے تو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کے پیٹ کے امراض بہت حد تک کور ہو جاتے ہیں اور موشن وغیرہ بھی رک جاتے ہیں مطلی اور قیمے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر یورکیسر بڑھا ہوئا ہے تو اس کے ساتھ پتے لے کے ان کو اچھے طرح سے واش کر کے صبح و نہار کھا لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کی چکنی منا کے بھی کھائی جاتی ہے دھنیا اور پودینہ کے ساتھ ملا کے جو کہ بہت اچھی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض بھی اسے استعمال کرتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے ان کے لئے بھی بہت کار آمد ہے یہ تو اس پلانٹ کی اگر افادیت پہ اور اس کی خاصیت پہ بات کریں اس کے فائد پہ بات کرنے لگ جاؤں تو شاید ویڈیو بہت لمبا ہو جائے تو چلیں بات کرتے ہیں اس کی کیئر کے بارے میں کہ اس پلانٹ کو ایک تو جہاں جہاں اس کے یہ والے سیڈ گرتے ہیں وہیں سے نیو پلانٹس بن جاتے ہیں ان کو سیپریٹ کر کے بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میرے ایک تجربے میں بات آئی ہے میں نے لاسٹ ائر بردے تھی گھر میں میرے کسی بچے کی تو میں نے فلاور باسکٹ بنائی اپنے گارڈنر میں سے میں نے اس طرح سے اس کی اتنی اتنی سٹیم لے کے فلاور زمیت میں نے اس بکٹ میں لگا دی تو پانی میں رکھ دیا ان کو جیسے جیسے پلانٹس سٹیمز اور فلاور سکتے گئے تو میں نکالتی گئی بٹ یہ والی جو سٹیم تھی اس کی بیزل کی یہ اینڈ تک بلکل ہری اور فریش رہی تو میں نے اس کو پانی میں سے نہ اٹھایا چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی نیچے سے روٹس بنی ہوئی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو ایک طرح سے نیا تجربہ ہو گیا کہ اس طرح سے بھی بیزل گروہ ہو سکتی ہے اس کی آپ سٹیم کٹ کے لے لگا دیں تو بھی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی سی سٹیم لے کے تو اس کو آپ لگا دیں اس سے بھی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نیا پلانٹ بن جاتا ہے اس کو بسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میرے پاس تو جگہ جگہ اس کے بہت سے پلانٹس تیار ہو چکے ہیں خود نہیں ہو جاتے ہیں بس میں ان کو گملوں میں کر دیتی ہوں یا ادھر ادھر سپرٹ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے کافی گھنے اور بوشی پلانٹ بن جاتے ہیں اور اس پلانٹ کی رکوائرمنٹ جو ہے پانی کی اس کو آپ گرمیوں میں تو صبح شام ڈیلی پانی دیں کیونکہ خوشک لو چلتی ہے تو ایسے میں پلانٹس کی جو پانی کی رکوائرمنٹ ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں اس کو آپ دو تین دن کے بعد بھی دیتیں تو بھی چلتا ہے کیونکہ مٹی آلڈری موائسٹ ہوتی ہے سردی کے وجہ سے پانی وائپریٹ نہیں ہوتا اور مٹی گیلی رہتی ہے دو دو تین تین دن اور جیسے بھی اگر اس پلانٹ کو پانی کی کمی نہیں ہوتی نا تو جو سا دینے والی دھوپ بھی یہ پلانٹ برداشت کر جاتا ہے میرا یہ پلانٹ دھوپ میں بڑا ہے سارا دن اس پر دھوپ بھی رہتی ہے پٹ سوبش ہم اس کو پانی ڈالتی ہوں تو اچھی گروہ چل رہی ہے اس کی اور فٹیلائزر وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا اس کو نہ میں سپیشلی کوئی دیتی ہوں یہ ایسے بہت اچھا گروہ کر جاتا ہے اور جیسی مرضی مٹی میں لگا دیں آپ اس کو میرے تو چونکہ پورٹس میں لگا ہوئے ہیں اور پورٹس میں تقریباً بھالو مٹی اور ویلڈرین سوائل ہوتی ہے اور اگر زمین میں ہو تو ہارڈی سوائل جو ہوتی ہے اس میں بھی چل جاتا ہے کسی بھی طرح کی سوائل میں چل جاتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی اور پیسٹ وغیرہ اس پہ دیکھنے میں تو نہیں آتے کیونکہ یہ ایک پلانٹ ایسا ہے کہ اس کی خوشبو مچھر اور مکھی وغیرہ کو اچھی نہیں لگتی جہاں یہ پلانٹ پڑا ہو اس کے ادگید مچھر اور مکھییں بلکل بھی نہیں آتے تو یہ بیزل ہو گیا پدینہ ہو گیا اس کی سمیل سے مکھی مچھر دور بھاگتے ہیں تو اس پہ جب باقی پلانٹس میں میں دیکھتی ہوں کہ ملی بھگ کٹ آیا کے تو پھر بعض اوقات ملی بھگ نظر آ جاتی ہیں ادروائز مجھے اس پلانٹ پہ کبھی کوئی پیسٹ نظر نہیں آیا تو میں آپ کو مزید پلانٹس دکھاتی ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں یہ اس کا بیج گی رہا ہے تو خود سے پلانٹ نکلا ہوئا ہے ایک اس والے پورٹ میں یہ دیکھیں یہ اوپر سے درشن پلانٹ لگا ہوئا ہے تو نیچے اس کے سیڈز گی رہے ہیں اور خود سے پلانٹ جرمینیشن ہو گئے ہیں تو چلیں مزید میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور تلسی میں اور نیازبو میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے ایک تو اس کے پتے بغیر کرسکی ہوتے ہیں نیازبو کے اور دوسرا اس کے جو فلارز آتے ہیں یوں گچھے میں آتے ہیں لیکن جو تلسی کے ہوتے ہیں اس کے فلارز یوں سٹوں کی صورت میں نکلتے ہیں الگ الگ برانچز ہوتی ہیں اس کے فلارز نکلتے ہیں فلارز ٹاک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پلانٹ یہ دیکھیں یہ نکلا ہوا ہے اور تین پلانٹ میرے یہ پڑھیں یہ دیکھیں آج میں نے اس فلے پلانٹ کو پانی نہیں ڈالا تو اس کے سویل خوشک ہونے کے وجہ سے یہ پلانٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کو پانی کی کمی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کے لیڈ سے نیچے کو ڈھلکے ہوئے ہیں اور اسے مروہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ نیازبو کے پلانٹس میرے پاس کافی سار تھے بٹ یہ مروہ کے نام سے ایک پلانٹ مالی بابا مجھے دے گئے تھے تو لیکن ہے تو سیم جیسے نیازبو ہے یہ کافی شاید اقسام ہوتی ہیں اس کی تلسی مروہ نیازبو بیزل تلسی اور نیازبو کی تو سامج آتی ہے کہ بھی یہ الگ الگ پلانٹس ہیں لیکن اس کو نیازبو کو یہ بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کی مزید کیر پر بات کریں تو اس طرح سے اس کی جو سٹین سوک جائیں ان کو آپ پلانٹس سے الگ کر دیں تاکہ پلانٹ سر سبز اور فریش نظر آئے پلانٹ اس طرح سے ووڈی ووڈی نظر نہ آئے کہ جو برانچی سوکی ہوئی ہیں وہ ساتھ ہیں اور پلانٹ بدنما نظر آ رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگیا تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ٹاپک